موسیقی السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہورر نائٹ سویچ شازین خان اچھا آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے اولڈ چینل پہ یہ ساری کہانیاں سن چکے ہیں تو دوستوں مجبوری یہ ہے کہ اولڈ پلیلسٹ کو بھی چینل پہ اپلوٹ کرنا پڑتا ہے آپ دوستوں نے جسٹ اتنی سپورٹ کرنی ہے کہ کہانی کو ایک دفعہ دوبارہ سن کر لائک اور کمنٹ کر دیا کریں اور وہ میرے دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور میرے وہ دوست جو اس ڈر کی وجہ سے چینل سبسکرائب نہیں کرتے کہ ان کو بعد میں ہورر تھم نیل والے نوٹیفکیشن آئیں گے ان سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیا کریں اور نوٹیفکیشن آف کر دیا کریں کیونکہ میرے چینل پہ اس ٹیم سیونٹی پرشن ویورشپ انسبسکرائب کیا رہی ہے آپ دوستوں کی سبسکرائبشن لائک اور کمنٹ یہی مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ میں کہانیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکوں آج کا واقعہ جو ہمیں بھیجا ہے ان کا نام ہے امینہ تو چلیے انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں السلام علیکم شازین امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے یہ واقعہ میرے ساتھ تقریباً پندرہ سال پہلے پیش آیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی میری لب مہرشتی میرے میاں کے ماباپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ تے بھی اکلوتے ان کا گھر کافی پرانا تھا یہ ان کے دادا کے زمانے کا گھر تھا اور وہ گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے تو جب شادی ہو کر میں ان کے گھر گئی تو شروع شروع میں تو بہت زیادہ ان کے مہمان آئے ہوئے تھے اس کی وجہ سے خوب حلہ گلہ رہا لیکن آہستہ آہستہ جب مہمان جانے لگے تو گھر میں ایک عجیب سی ویرانگی ہو گئی مجھے آج بھی یاد ہے وہ جنوری کی چھے تاریخ تھی اتوار کا دن تھا ہم دونوں ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور مووی دیکھنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک میرے میاں جی کو آفیس سے کال آ گئی ان کا مور تو بہت خراب ہوا لیکن جانا بھی مجبوری تھی کیونکہ کچھ غیر ملکی کلائنٹ آئے ہوئے تھے ان سے ملنا بھی ضروری تھا اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آفیس کے لیے نکل گئے میرا بھی کافی موٹ خراب ہو گیا تھا اور اداس بھی ہو گئی تھی سوچا تھا اتوار ہے پہلے مووی دیکھیں گے پھر رات کو کھانا کھانے جائیں گے بس اسی اداسی میں میں باہر لون میں لگے جھولے پر آ کر بیٹھ گئی سوچتے سوچتے جانے میری کب آنکھ لگ گئی کسی آواز نے مجھے چوکا دیا تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ میں جھولا جھولتے ہوئے غنودگی میں چلی گئی تھی اور اب میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کونسی آواز ہے جس نے مجھے جگایا ہے وہ آواز ایک بار پھر بلند ہوئی اور وہ اندر میرے کمرے سے آ رہی تھی کہ جیسے میرے میاں مجھے پکار رہے ہیں میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں جب لون سے گزر کر گئے ہوں گے تو مجھے اٹھا لیتے اندر کمرے میں جا کر آوازیں دینے کی کیا ضرورت تھی لیکن یہی سوچتے ہوئے کہ شاید وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتے تھے اس لئے مجھے بغیر بتائے اندر چلے گئے ہوں گے اور جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا پھر واشروم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا اسی لمحے پورا گھر دور بیل کی آواز سے گھونج اٹھا میں پرشان حالت میں بہار آگئی اور پوچھا کہ کون ہے وہ آگے سے میرے میاں بولے کہ دروازہ کھولو میں نے دروازہ کھولا اور ان سے پوچھا کہ آپ پہلے بھی آئے تھے تو وہ آگے سے ہسنے لگے اور کہنے لگے بیگم بھلا میں بار بار تمہارے پاس کیوں آؤں گا میں نے جب ان کو وہ ساری بات بتائی کہ میں نے ایک واضح آواز سنی ہے کمرے میں سے تو وہ آگے سے پھر ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ یار ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا تم میرے انتظار میں بیٹھی تھی اس لئے تمہیں ایسا محسوس ہوا ہوگا اب ریلیکس کرو اور یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی میں نے دائیں طرف اپنے میاں کی طرف دیکھا تو وہ گہری نین میں تھے اور کمرے میں سناٹا اتنا زیادہ تھا کہ میری اپنی ساسوں کی سرسراہت ساف سنائی دے رہی تھی اور پھر مجھے ایک چھوٹے بچے کی بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی میں چھوٹے ہی سو کے اٹھی تھی تو اس بچے کی آواز سے میرا دماغ اچانک جاگ گیا وہ آواز کافی دور سے آ رہی تھی میں نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی لیکن وہ بچے اپنے زور زور سے رو رہا تھا کہ میں بچین ہو گئی تب ہی مجھے یاد آیا کہ میں نے اس بچے کی رونے کی آواز کچھ دن پہلے بھی سنی تھی لیکن زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ اس وقت بہت سارے مہمان گھر میں موجود تھے جن میں چھوٹے بچے بھی تھے لیکن اب تو اس گھر میں کوئی بچہ موجود نہیں تھا مجھے ابھی یہاں کے رہنے والے پروسیوں سے واقفیت تو نہیں ہوئی تھی لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ میرے گھر کے دائے طرف خالی پلوٹ تھا جس پر چار دیواری کر کے محفوظ کر لیا گیا تھا وہاں کسی بچے کے ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا جبکہ میرے بائیں طرف علے گھر میں صرف دو انکل آنٹی رہتے تھے جن کا بیٹا پڑھنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا اور پھر شادی کر کے وہیں سیٹل ہو گیا یہ ساری باتیں مجھے پروس والی آنٹی نے خود آ کر بتائیں تھی جب وہ کچھ دن پہلے مجھے مبارک بات دینے میرے گھر آئیں تھی میں انی خیالوں میں گم تھی کہ مجھے اچانک محسوس ہوا جیسے بچے کی رونے کی آواز میرے قریب ہوتی جا رہی ہے میرے جسم میں سنسناہت دور گئی میں بے اختیاری کے عالم میں اپنے کمر سے نکلی اور میرے قدم اس سنت میں بڑھنے لگے جہاں سے اس بچے کی آواز آ رہی تھی جب میں لانچ میں پہنچی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میرے سامنے کالین پر ایک چھوٹا سا بچہ لٹا ہوا تھا تب ہی مجھے کچن میں سے کچھ ہلچل محسوس ہوئی لیکن میری بالکل حمد نہ ہوئی کہ جا کے دیکھوں اسی وقت کچن کے دروازے سے ایک عورت برامد ہوئی اس نے اپنے آپ کو بڑی سی سفیر چادر میں چھپا رکھا تھا عورت کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر تھا وہ میری طرف دیکھے بغیر بچے کی طرف گئی اور اسے گود میں لیتے ہوئے فیڈر اس کے موں سے لگا دیا فیڈر موں سے لگتے ہی بچہ ایک دم خاموش ہو گیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے ہپناٹائز کر دیا ہے اور اسی لمحے اس عورت نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا ہم دونوں کی نظریں ملی اور دوسرے ہی لمحے عورت اور بچہ میرے سامنے سے غیب ہو گئے میری ہلکی سی چیخ نکلی اور اس کے بعد میں بہوش ہو گئی جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے کے بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی میرے میاں صاحب نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور بڑی فکرمندی سے میں ہی طرف دیکھ رہے تھے مجھے ہوش میں آتا ہوا دیکھتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہوا کیا تھا جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تب ہی مجھے وہ رات والا واقعہ یاد آنا شروع ہو گیا اور میں ایک دم خوف زدہ ہو گئی میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتا دی وہ آگے سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے تمہیں کوئی وہم ہوا ہے یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا یہ سب کچھ فلموں کہانیوں میں ہوتا ہے یار حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن میں بزد تھی کہ یہ میرا کوئی خواب یا وہم نہیں میں نے اس دن بیڈروم میں آپ کی آواز سنی تھی اور اب یہ عورت اور بچہ مجھے اس گھر سے خوف آنے لگا ہے ضرور یہاں کوئی بھوت پریت کا چکر ہے میں نے اپنے میاں کو کہا کہ پلیز مجھے کہیں اور لے چلیں میرے میاں اس وقت خاموش ہو گئے اور میری کسی بات کا جواب نہیں دیا لیکن وہ واقعہ تو جیسے آغاز تھا اس کے بعد دن بھر وہ عورت اور بچہ بار بار مجھے دکھائی دینے لگے کبھی اس عورت کی بچے کو لوری سنانے کی آواز آتی تو کبھی کچن میں اس کی دودھ کی بوتل بناتی نظر آتی اگرچہ وہ مجھے کوئی نقصان پہچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا تھا میرے میاں جی تو کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ اس کو میرا وہمی کرا دیا جا رہے تھے آہستہ آہستہ میں خود کو نفسیاتی مریضہ محسوس کرنے لگی تھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنا مسئلہ شیئر کرتی میرا ایک ہی بھائی تھا جو کئی سال پہلے سعودی عرب شفٹ ہو گیا تھا میری شادی کے بعد گھر میں میری امی ابو اکیلے رہ گئے تھے تو میرا بھائی ان کو بھی اپنے ساتھ ہی سعودی عرب لے گیا تھا پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ فون پر ہی اپنی امی کو سب کچھ بتا دوں گی لیکن پھر سوچا اتنی دور بیٹھی ماں کو پریشان کرنے سے کیا حاصل یہ ایک دن میرے میاں دفتر سے واپس آئے تو میں بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی تو وہ آ کر کہنے لگے کہ تمہاری طبعہ تو ٹھیک ہے پریشان لگ رہی ہو تو میں نے ان سے کہا کہ میری طبعہ تو ٹھیک ہے لیکن اس گھر میں رہ رہ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں ہے میں سارا وقت کتنی ٹینشن اور خوف میں مقتلا رہتی ہوں اس دن میں اپنے میاں کے اوپر پھٹ پڑی تھی تو وہ بھی آگے سے غصے میں آگئے اور کہنے لگے کہ کیا چاہتی ہو تم کہ میں کیا کروں میں ان کو غصے میں آتا دیکھ کر تھوڑی نرم پڑ گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ سے اتنی دفعہ تو کہا ہے کہ گھر بدل لیں اس پر میرے میاں نے کہا کہ گھر بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا مجھے ان کے لہجے میں بے بسی محسوس ہو رہی تھی میں نے حیرانگی سے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے کہنے پر ایک بار گھر تبدیل کر کے تو دیکھیں پھر میرے میاں گھر تبدیل کرنے پر مان گئے اور کہنے لگے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد کوئی دوسرا بندبست کرتا ہوں ہم اس بڑے گھر کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئے جب میری امی کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے مجھے ڈانٹے ہوئے کہا کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں گھر بدلنے کی کیا سوجی تھی اچھا خاصا خوبصورت گھر تھا تمہارا اور وہ علاقہ بھی بہت پرسکون تھا اتنے بڑے گھر کو چھوڑ کر چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گئی ہو تو میں نے امی کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ یہ گھر بھی بہت اچھا ہے اور یہ ہے بھی میرے میاں کے آفیس کے بہت قریب اب انہیں صبح شام زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑتا اکثر وہ رات کو لیٹ ہو جاتے ہیں تو گھر قریب ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے میرے میاں نے مجھے بتایا کہ جب اس دن وہ دفتر سے گھر آئے تو مجھے پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ آوازیں دیں لیکن میرے جواب نہ دینے پر انہوں نے مجھے پورے گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیا اگلے دن میری سالگرہ تھی تو وہ میرے لیے خوب سارے شاپنگ کر کے لائے تھے انہوں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا اور جب کچن میں آئے تو دیکھا کہ میں فریج کے قریب بے ہوش پڑی ہوں میرے پانی پڑا ہوا ہے اور اس پانی کی وجہ سے میں پوری بھیگی ہوئی ہوں قریب ہی ٹوٹے گلاس کی کرچیاں اور پانی کی خالی بوتل پڑی تھی میری حالت سے یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں نے فریج سے پانی لے کر پینا چاہا تھا اور سلپ ہو کر گر کے بے ہوش ہو گئی ہوں میرے میاں صاحب مجھے اس حالت میں دیکھ کر ہوش و حواس کھو بیٹھے بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے سنبھالا اور اٹھا کر اندر لاکر بیٹھ پر لٹایا جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے اور وہ کہنے لگے کہ انہیں زیادہ چوڑ نہیں آئی بس بازو پر کانش لگا ہے اور گرنے سے پاوم مڑ گیا ہے ان ڈاکٹر صاحب نے میری بے ہوشی کی وجہ ذہنی سٹریس بتائی تھی اور کچھ ریپورٹس کرانے کے بعد مجھے ماں بننے کی خوشی بھی سنا دی لیکن اتنی بڑی خبر سن کر بھی میرے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ابرے تھے اور نہ ہی مجھے کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی تو میرے میاں جی نے مجھ سے سوال کیا کہ اب تمہاری تربت کیسی ہے تو میں نے بجائے ان کا جواب دینے کے ان سے ہی سوال پوچھ لیا کہ آپ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا تو میرے میاں آگے سے خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے سے یہ ہی لگ رہا تھا کہ وہ جاننا نہیں چاہتے اس لیے میں نے موضوع بدل دیا اور ان سے پوچھا کہ آپ خوش ہیں ہمارے بچے کا سن کر تو وہ کہنے لگے کہ بہت خوش ہوں تو میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ کیا مجھے بھی خوش ہونا چاہیے تو کہنے لگے ہاں کیوں نہیں کیا تمہیں بچے پسند نہیں ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں اس لیے بچہ پیدا کروں کہ ایک دن اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو قتل کر دے میری یہ بات سن کر میرے میاں کے اوپر ایک رنگ آ کر گزر گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آج تمہیں مارکٹ جانا تھا وہاں تمہیں کون ملا تھا تو میں نے غصے میں ان کو جواب دیا کہ مجھے اس مظلوم کی ماں ملی تھی جس کی بیٹی اور نواسے کا قتل تم نے کیا ہے پھر جیسے میرے میاں کا زب ٹوٹ گیا اور کہنے لگے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ میں قاتل ہوں میں نے عدالت میں بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا مگر جج نے مجھے کوئی سزا نہیں سنائی بلکہ ہمیشہ کیلئے اس عذاب جیسی زندگی کے حوالے کر دیا میں نے اپنے بیوی اور بیٹے کا قتل کیا ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے اور پھر میرے میاں بولنے پر آئے تو بولتے ہی چلے گئے اور میں خاموشی سے سن رہی تھی انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے اور لڑ لے بیٹے تھے لیکن کہ ماں باپ کے لڑ پیار نے انہیں بگاڑا نہیں تھا لیکن بہت حد تک لا پرواز ضرور بنا دیا تھا بے فکری کی زندگی تھی جب میں جوان ہوا تو ہر ماں باپ کی طرح میرے ماں باپ کے دل میں بھی ارمان جاگنے لگے اور میرے بیئے کرتے ہی وہ میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگے آخر خدا خدا کر کے میرے میاں کے لیے لڑکی پسند کر لی گئی اور چٹ منگنی اور پڑ بیع ہو گیا اور آخر خدا خدا کر کے ان کے لیے لڑکی پسند کر لی گئی اور چٹ منگنی اور پڑ بیع والا مہاورہ پر اور آخر خدا خدا کر کے ایک لڑکی پسند کی گئی اور چٹ منگنی اور پڑ بیع ہو گیا شادی کے شروعات کے دن تو بہت اچھے گزرے لیکن اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے پرانے روٹین کی طرف چلے گئے جس میں مستقل گھر سے باہر رہنا اور رات گئے دوستوں کے پاس سے واپس آنا اور اسی طرح ایک سال بیت گیا اور وہ ایک بچے کے باپ بھی بن گئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی احساس ذمہ داری نہیں آئی تھی اور نہ ہی ان کے کوئی روئیہ میں فرق پڑا تھا ان کے والد صاحب یعنی میرے سسر ان کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے کہ آ کر میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹھایا کرو اور کچھ سیکھ لو لیکن وہ کبھی بھی اپنے والد صاحب کی بات نہیں سنتے تھے پھر ایک دن وہ ہوا جس نے ان کی زندگی بدل کے رکھ دی ان کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور اس کے بعد تو جیسے ان کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ایک ایسا شخص جس نے کبھی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائی ہو اور اچانک اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ جائیں جس میں اس نے کاروبار بھی سنبھالنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالنا ہے لیکن چونکہ ان کے پاس اس چیز کا تجربہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کی کام کرنے کی نیت تھی اس لئے کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہونا شروع ہو گیا اور پھر چند مہینوں بعد ہی کاروبار مکمل تباہ ہو گیا اور وہ گھر آ کر بیٹھ گئے اب ان کا اوزانہ کا روٹین یہ ہو گیا تھا کہ صبح گھر سے نکل جاتے تھے اور رات کو دوستوں کے پاس سے واپس آتے تھے ان کو نہ یہ فکر ہوتی تھی کہ میرے بیوی بچوں نے کیا کھایا ہوگا آیا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے بھی یا نہیں لیکن وہ ہر چیز سے بے پرواہ رہ کر صرف اپنی زندگی میں گم تھے جب بھی وہ گھر جاتے تو بیوی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ آگے سے لڑنے لگتے وقت گزرتا گیا جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ ان کے روائے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آ رہا تو اس نے اپنی زندگی سے تنگ آ کر خود کو اور اپنے بیٹے کو زہر دے دیا یہ وہ قیامت تھی جس نے میرے میاں کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے اور اپنے آپ کو بیوی اور بچے کا قاتل سمجھنے لگے تھے وہ شدید ڈپریشن میں چلے گئے تھے پھر ایک دن ان کے چاچا نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور بٹھا کر ان کو سب سمجھایا کہ جس روائے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو اپنے بیوی اور بچے کا قاتل سمجھتے ہو تو تمہیں اس روائے کو ختم کرنا ہوگا بس اس کے بعد سے میرے میاں نے کمر کس لی اور ایک چھوٹی سے فیکٹری میں جوگ کر لی اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے رہے آخر ان کی محنت رنگ لائی اور ایم بی اے کرنے کے بعد وہ ایک ملٹائے نیشنل کمپنی میں جوگ پر لگ گئے لیکن وہ چیز جو ان کو ہمیشہ پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ ان کی بیوی اور ان کے بچے کا حمزاد ان کو نظر آتا تھا وہ جب بھی نظر آتا وہ چیخیں مارنے لگتے انہوں نے بہت سارے گھر تبدیل کر کے دیکھے لیکن کچھ نہ ہوا آخر کار وہ اپنے پرانے ابائی گھر میں ہی آگئے اور اس کے ساتھ ہی رہنا سیکھ لیا اب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ عورت اور وہ بچہ جو مجھے نظر آتے تھے وہ میری سوطن اور سوطن کے بچے کے حمزاد تھے جب میرے میاں اپنی مکمل کہانی مجھے سنا چکے تو ہم ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے ہم جس گھر میں رہ رہے تھے یہ وہی گھر تھا جہاں میری سوطن نے اپنے بچے سمیت خودکشی کی تھی میں نے اپنے میاں سے پوچھا کہ اس نے کون سے کمرے میں خودکشی کی تھی تو میرے میاں اس کمرے کی طرف لے گئے ہم دونوں نے وہاں جا کر اس سے معافی مانگی اگرچہ کہ وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن ہمیں ان کی پریزنس محسوس ہو رہی تھی ہم گڑ گڑا کے معافی مانگتے رہے میں نے بھی اپنے بچے کا واسطہ دیا اور کہا کہ میرے میاں کو معاف کر دو میں جانتی ہوں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے لیکن میرے میاں کی وجہ سے جو ایک اور ننی جان اس دنیا میں آنے والی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو ابھی ہم معافی مانگی رہے تھے کہ اس کمرے کی کھڑکی کا شیشہ زور سے ٹوٹا اور اس دن کے بعد سے وہ دونوں ہمیں کبھی نظر نہیں آئے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے شیشہ توڑ کر اپنے جانے کا اندیہ دے دیا تھا ہم نے اللہ کا بے تہاشا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اس ازمائش سے نکال لیا آج میرے چار بچے ہیں اور الحمدللہ میں آج اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ ایک خوش و خورم زندگی گزار رہی ہوں موسیقی